مدرسہ بوٹ کا جب بڑھن ہوا تو اس وقت ایک نیم بنائے تھا نیم بنا کے یہ کہ مدرسہ بوٹ کا عددر جو ہوگا وہ شکشہ وید ہوگا ورطمان عددرش کے بارے میں ہم نے جواب پوچھا تو ہم نے کہا یہ شکشہ وید کہا ہے انہوں نے شکشہ کے لیے کیا 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 کوئی کتاب لکھی کیا کوئی شکشہ سنسادہ جو لوگویں کوئی کام کیا تو میں منتری دی نے جواب دیا کہ نہیں یہ خالی امکام ہیں اب اگر سرکار شکشہ وید کی پریباشہ بدل لئیے کہ جتے امکام امیسی ایم ایل ایل بی ہیں یہ شکشہ وید ہو گئے تو کسی کو کچھ نہیں کہنا لیکن جب نیم یہاں ہے تو اس کے حضابتے بات کرنا چاہیے میں نے پوچھا مہدار آلام ایڈوکیٹ ہوئے آشرف قریشی یہ کون سے مہدار سے کے عدیقش ہیں تو کن لگے جانکاری نہیں ہے میں نے ان سے پوچھا کہ نیاز محمد اور سلیم قریشی یہ کون سے سمات سے بھی ہیں اس کا جواب نہیں بعد میں کل میں نے ملا کے انہیں گیارہ پرچے دکھائے جو پڑھنے میں نہیں آرہا اور آپ لوگوں کو بھی دکھائیتا ہوں اگر آپ میں تو کوئی پڑھ کے بتائے گا تو آئندہ پھر پھر کوششن کرنے جائے کروں گا تو آپ لوگوں کو تو پوچھ لیا کروں گا یہ کوئی پڑھ سکتا ہے یہ کوئی پڑھ سکتا ہے یہ کوئی پڑھ سکتا ہے یہ ٹالنے والا جواب ہے کل ملا کے یہ مدرسہ بورٹ کے محتم سے بچوں کو شکشہ ملتی ہے اور بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار نہیں چاہتی کہ بچوں کو کوئی شکشہ ملے اس لیے نیوکتی بھی ان لوگوں نے ایسا کو کیے جو شکشہ کا جن کو گیاں نہیں شکشہ سے کوئی مطلب نہیں ہے جن کو اردو نہیں آتی ہے ان کو اردو کا بدبان بنا دیا مفتی عبدالرحیم صاحب ایک عربی کے جاتا ہے وہ تو صحیح ہیں اس کے علاوہ جتی نکتی ہیں مطلب اپنے کارکارتاؤں کا منوال بڑھانے کے لیے اور مردہ صاحب وڈ کی شکشہ کا کمیار کو گرانے کے لیے منتری جی بولنے کے ذاوہ بھی ان سرکار نے ہمیں بہت سرانہ کیا ہے پچھلے کارکار کے سرانہ تھا وہ پچھلے مدر صاحب وڈ کے جو چیئرمنٹ تھے ان کے ٹائم کا تھا اس ٹائم کا نہیں ہے اس ٹائم میں تو بھرستہ جار کا عدہ بنا ہوا ہے اور بغر پڑے لکھے لوگ ایل سنکک کے بچوں کو پڑھانے کا کام کرنا ہے موسیقی